السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ لیکسی قرآنی کورس و مسلم یوموں پر سن رہے ہیں ونحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بات فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اقدتم من لسانی یفقہو قولی انشاءاللہ ہم ستلف قرآن کو کمپلیٹ کریں گے ہم پڑھ چکے تھے آیت نمبر 34 تک آج کا لیسن ہے لکو نمبر دو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَاجْعَلْنَا مَآَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِّيْرَا وَالبطہ ہم نے تحقیق دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجَلْنَا وَبَنَا دیا اس مَآهُ اس کے بھائی کو آخَاهُ اس کے بھائی کو حَارُونَ وَزِّيْرَا اس کے بھائی کو اس کو مددگار بنا دیا یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں کیونکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہی طور پر بلا کر دی گئی تھی اس سے مراد وہ احکامات ہیں جو وہی خفی کے طور پر ہر نبی کو دیے جاتے ہیں جو ان کو فیرون کے درباز سے نکال کے کیسے نکلنا ہے بنی اسرائیل کو لے کے وہ تمام احکامات وہی خفی کے لاتے ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کی جاری ہے ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہیں آیات کو جھٹلا دیا ہے بلکہ ہم نے انہیں نحس نحس کر دیا ہے اس آیات میں آیات سے مراد آیات سے مراد وہ وہی تھی جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نے تو ان فیرونیوں کو ابھی تک اپنے طرف نازل شدہ کوئی وہی سنا ہی نہیں تھے نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جن سے غور و فکر کرنے والی علیہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور فیرون ایسی نشانیاں سے پڑا حاصل کرنے کے بجائے خود ہی خدای کا دعوے دار بن بیٹھا تھا اور نوح کی قوم کو جب ہم رسولوں کو جتلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگ کے لئے ایک نشانی بنا دیا علیہ وزی ہم نے ایسی ظالموں کے لئے دردنا خضاب تیار کر رکھا ہے اور اسی طرح قومعات قوم سمود قومے والے اور درمیانی پشتوں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیا گئے قوم نوح کی طرح سینا نوح علیہ السلام سے پہلے بھی رسول آ چکے تھے جن کی قرآن میں نام سکو نہیں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سولے تین میں تمام ایک تانیم ایک ہی رہی ہے تو اس لحاظ سے ایک رسول کو چھٹلانے سے از خود باقی سوائم رسولوں کی تقضیب ہو جاتی ہیں اور نشانی اس لحاظ سے کہا گیا کہ ان ظالموں کو روزمن پر نسل ہی ختم ہوگی تو فان نوح کے بعد سینا آدم علیہ السلام کے نسل سے ان لوگ سے چلی جو سینا نوح علیہ السلام کے ہمرا کشتی میں سوار تھے اور بعض کے نسل ایک آئندہ نسل سینا نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے ہام سام اور یاف سے چلی اس کے علاوہ قومیات قومی سمود اور صاحب الرس کو بھی کیا حلاق کر دیا گیا قومیات اور صاحب الرس کا جگہ تو قرآن میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے مگر صاحب الرس یا کھوئے والوں کا جگہ صرف دو مقامات پر آتا ہے ایک اسی جگہ پر ہے وہ دوسری صورت قوف کی آئیے نمبر بارہ میں ان مقامات پر ان کا جگہ اس قدر مختصد ہے جس ان کے حالات پر کچھ دوشنی نہیں بڑھتی نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے طرف کون سے نبی مغفوظ ہوا تھا اس کے بارے میں مفصل ان کی گئیوں قسم کی اختلافات ہیں زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اس سے مراد اہل انطاقیہ ہیں ان کے طرف حبیب نجار نبی مغفوظ ہوئے تو انہوں نے بھی انہیں جھٹلا دیا لیکن آپ بدستور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے ملاکہ ان لوگوں نے آپ کو مار مار کے خووے میں ڈال دیا اسی وجہ سے یہ صاحب الرس کے لقب سے مشہور ہوئے پھر اللہ نے اسے خووے سمیت اس بستی کو زمین میں دھنسا دیا وقل لن ضربنا له الامثال وقل لن تبرنا تطبیرا بل قد آتوا الگرية التي امترت مترسته فلم يقونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رعوك ان يتخذونك إلا هذوا أهذا الذي بعث الله رسولا ان كان ليذلون عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ هِنَ يَرَوْنَ الْأَغْذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيرًا اور ان مشہارے کے لئے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا آخر ان سبقین کا نام نشان مٹا تک دیا گیا اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا تھا جس میں بطرین بارش برسائی کے تھی یعنی انہیں اس بستی کا حال نہ دیکھا تھا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بات دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یعنی اس قوم سے متعلق ہر قوم کے متعلق ہمارے طریقہ یہی راہ ہے کہ ان کی طرف نبی جو بھیجا گیا جس نے اس کی قوم کی صاحب کا قوام کے انجام سے خبردار کیا پھر انہیں مختلف انداز میں مسائلے دے کے سمجھایا پھر نے غور فکر کر کے محلت بھی دی ان سب باتوں کے بعد بھی جب وہ اپنی تھردنی پر اٹھرے ان پر حجت قائم ہوگی تو پھر انہیں بھی اسی طرح تباہ کر دیا کہ ان کا نام انشام باقی نہ رہا اور دوسری بات کہ کیا کہہ جاری ہے کہ کیا ہے ان میں اکثریت کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کی توقع نہیں رکھتے آخرت کے منکر ہیں اس سے مراد لوتو علیہ السلام کی مسئلی صدوم کا علاقہ ہے ان کفار مقہ کے دوچہ دارتی کافل شام کی طرف جاتے واپس آتے تو یہ علاقہ ان کے راستے میں پڑتا تھا اس علاقے کی ویرانی اور خستہ حالی یہ کئی بچش میں خود دیکھ چکے تھے مگر یہ لوگ اس علاقے کو محض اکتماشائی کی حاصل دیکھتے وہ چلے آتے ان سے کچھ بھی عبرت حاصل نہ کرتے ان کے یہ کیفیر محض اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے عمال کے سزا پانے کا یقین ہی نکھتے دیں اور یہی وہ فرق ہے جو ایک آخرت کے منکر اور آخرت پر یقین رکھنے والے میں ہوتا ہے آخرت کا منکر ایسے مقامات میں محض اکتماشائی کی حاصل دیکھتے ہیں جبکہ آخرت پر یقین رکھنے والے ایسے مقامات سے برت حاصل کرتا ہے اور کئی سبق حاصل کرتا ہے اور جب یہ لوگ اس سے دیکھتے تو اس سے مزاق کے سبق کچھ نہ سوچتا یہ وہی شخص ہے جس اللہ نے رسول بنا کے بھیجے اگر ہم اپنے معبودوں کے گریدت پر ڈٹھ لینا رہتے تو یہ ہمیں ان سے برگستہ کر کے چھوڑتا جلدی نے معلوم ہو جائے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے کون رہا سے بھٹکا ہوا ہے کہ کفار اس بات کے انکاری تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ادا کر گئی ہیں یہ کفار مقا کیسے اداعیت حاصل کر سکتے تھے برگر ان کے محضور میں بہو مشغلہ یہی تھا کہ وہ آپ کو دیکھتے تو ایک دوسرے کو کہتے جی یہ وہ ہیں محضور صاحب جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا یہی شکل اللہ تعالیٰ کو اپنی سالی مخلوق میں سالت کے لئے پسند آئے تھے اس کی حیثیت کو تو دیکھو اس کے بلند باغ دعویٰ کو دے دیکھو کیا ہم اتنے ہی اقل ہیں کہ اندھی ہیں کہ اس کے دعویٰ کے درست تسلیم کرنے ہاں البتہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ جادو کا اثر رکھتا ہے بھلا آپ نے شخص کی حال پر غور کیا جنہیں اپنے خواہش کو اللہ بنا رکھا ہے یعنی انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنے باپ دادا کے دین پر جمع ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معبودوں سے برگستہ کر دیں گے ہمارے مستقم مزاجی ہو میں ثابت قدمی تو دیکھئے کہ ہم ان کے اتنے دل پر اثر کرنے والے کلام کے باوجود اپنے باپ دادا کے دین پر جمع ہوئے ہیں بلاب نے شخص کی حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش کو ہی الہ بنا رکھا ہے ایسے شخص کو راہ راست پر لانے آکے آپ زمدار بن سکتے ہیں یا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں یہ تمہیں ویشیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئی گزریں ہیں یعنی جو شخص اللہ کے بجائے اپنے خواہش نفس کا بندہ یہ غلام بن جائے اللہ کے قیام کے بجائے اپنے خواہش نفس کی بات ماننے کو تجزی دے تو ایسے شخص کے راہ راست پر لانے کے مکانات کم ہو جاتے ہیں نہ ہی آپ ایسے ہوا پرستوں کے راہ راست پر لانے کے دل مدارے اٹھا سکتے ہیں جو ہر وقت اپنے خواہش نفس کے مطابق چلتے ہیں نہیں آپ ان کو جب ادستی کریں مسلمان کر سکتے ہیں اور جو خواہش نفس کا غلام ہو وہ تو موشی سے بھی بتر ہے یعنی ایسے انسان ہیں جو موشی سے بتر ہونے کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ موشی اپنی پانے مالک کو خوب پہچانتا ہے اس کا بفتدار اور فرما بردار ہوتا ہے اپنے مالک کے سامنے سرگردن جھکا دیتا ہے اگر انہیں کھلا چھوڑ دیئے بھی دیا جائے تو اپنے مالک کے گھر واپس آتے ہیں لیکن حضرات انسان کا تو حضرت انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی بات تسلیم کر کے کہ باوجود کس کے پر وردار اللہ تعالی اپنی نیاز اپنی نظر دوسرے کو شریک کر لیتا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں کانوں سے جتنا ہی کام لینا کام نہ نہ لینا چاہیے جتنا جانوہ لیتے ہیں مثلا بھیڑ بکریاں اپنے ہنگنے مالک کو دیکھتے ہیں اس کے بعد سنتا ہے بھیڑ بکریاں بس اس کے اشارے پر چلتی ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہنگنے والے نے چلانے والے کہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی عقل نہیں دی لیکن یہ تو انسان ہے انہیں تو اللہ تعالی نے عقل و تمیز عطا کی ہے تو انہیں چلواہیوں کسائیوں میں امتیاز کرنا چاہیے کہ انہیں اس کے باوجود جو شخص اپنے بھلے اور بھلے کی تمیز نہ کر سکے یسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کون اسے سیدھے را کے تر بولا رہے ہیں کون گمراہی کے تر دکیر ہے اس کا دوست کون ہے دشمن کون ہے تو ایسے انسان واقعی جانور سے بتر ہیں آپ دیکھتے نہیں تمام اپنے بھلے کیستہ سائے پھلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو اسے وہی ساکر نہینے دیتا پھر ہم نے سورج پر رہنمائی کا نمالہ بنا دیا پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا گیا ہم اس کے سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹھتے چلے گئے سائےوں کا سورج سے گہتا تعلق ہے تب ہی اصول یہ ہے کہ اس روشنی کی شوائیں یا کہ انہیں ہمیشہ سرات مستقیم میں سفر کرتی ہیں اس لحاظ سے جہاں بھی روشنی ہوگی چیزوں کا سائے ہوگا اب اگر کسی چیز کا سائے روشن چیز سے کم تجواقع ہو کہ تو سائے لمبا ہوگا زاویہ بڑھتا جائے کہ تو سائے چھوٹا ہوگا یعنی دھوپ اور سائے دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں دونوں میں ہر چیز کی زندگی سے گہرہ تعلق ہے اگر ہمیشہ سائے رہتے تو زندگی کی یہ بہانے کبھی قائم نہ رہتی اور اگر ہمیشہ دھوپ رہتے تو کیا زندگی میں کبھی رہات سکون رات نہ ہوتی اللہ تعلق سائے کو پھلاتا بھی ہے اور سمیٹھتا بھی ہے پھر آہستہ اہستہ بلتری سمیٹھ بھی دیتا ہے سائے کو پورا سمر جانا این نسو نہار کے وقت ہوتا ہے یعنی سر پہ ہوتا ہے جبکہ زابعہ قائمہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رباس رات کو لباس نین کو بائی سے سکون ارام کے ذریعہ و دن کو جی اٹھنے کا وقت میں آیا اور وہی تو ہے جس نے اپنی رحمت باری سے پیشتر ہوا کو بیس چارہ بنا کے بھیجا ہمیں آسمان کی تفسیصہ اور ستھرہ پانی اتارا اللہ تعالیٰ کا نام ایک یہ بھی ہے کہ رات کو تاریخ ہے ہر چیز کو تھامتی ہے تاکہ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ رات کو آرام کر سکیں آرام کے لئے رات کی تاریخ کی خاموش محول بہت سازگر ہوتا ہے رات کے نین بھی علاقی ایک خاص نعمت ہے اس نعمت کی قدر اس شخص سے پوچھئے جسے رات کو نین آتی ہو پھر اس نین میں بھی اللہ تعالی کی کئی نشانی ہیں دن پر کام کرنے سے اور میند سے جسم کے جو خجلے ہرارہ سے جاتے ہیں جب انسان سوتا ہے تو ان جلے ہوئے خلیوں کی جگہ نئے خلیوں پیدا ہو جاتے ہیں اور جب یہ عمل پورا ہو چکا ہوتا ہے تو انسان کو جاگ آ جاتی ہے وہ تازہ دم ہو کے دوسرے دن کام کرنے کی قابل ہو جاتا ہے اور اتنی ہی سے گہری نیند آتی ہے جتنی دیر وہ کئے تھکتا ہے تاکہ اس کے جلے ہوئے خلیوں کی تلافی ہو سکے بعض دفعے انسان گہری نیند کی رامت کے طور پر خراتے بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے بعض دفعہ خواب بھی رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے اور اللہ تعالی نے دن کو کام کاج کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنا دیا لیکن اگر آج انسان الٹرال کرے گا تو اس کے نتائج بھی انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے اس کے صحت دیر تک قائم نہ رہ سکے گی اس طرح ہواوں کا مشارع بنا کے بھیجنے سے کیا مراد ہے یعنی محض ہوا ہی ہے وہ خواب چل رہی ہو یا ساکن ہو خرکت میں ہو یا چل رہی ہو اسے عربی زمان میں ہر سم سے چلنے والی ہوا کے لیے الگ الگ لغت ہے جو ہوا شمال سے جنوب کی طرف چل رہی ہے اس کو شمال کہتے ہیں یہ عموماً بارس لاتی ہے جو جنوب سے شمال کو چلے اسے جنوب کہتے ہیں اور بادل اموم بادل کو اڑانے والی ہوتے ہیں جو مشرق سے مغرب کو عموماً سبکے وقت چلتے ہیں اسے سبا کہتے ہیں اور یہ دل کی فرط بخشنے والی ہوتے ہیں اور جو مغرب سے مشرق کو چلے اسے دبور کہتے ہیں اور آسمان سے ساف سرہ پانی اتارا کہ آبی بخارہ تو محمد سمندہ کی سطح پر سورت کی گرمی سے اوپر رکھتے ہیں پھر سائیوں ہوتا ہے پھر رات کے پرسکون ہونے پر دن کے وقت کام کرنے کا ذکر آیا تو یہ سباتیں سورت سے متعلق ہوئیں بارش کا سلسلہ بھی سورت سے متعلق ہے اسی نسبت سے اس کا ذکر بھی کیا گیا اب تو یہ واضح کے سمندہ کا بانی کروا سخت ممکین ہوتا ہے پھر اس میں کئی قسم کی کیمیائی اجزابی مانوہ انشامل ہوتے ہیں مگر اسی سمندہ کے آبی بخارہ سے بسنے والا بارش ہر قسم کے سلسلہ سے پاک صاف اور محفوظ ہوتی ہے اور یہ پانی خود ہی پاک صاف نہیں ہوتا بلکہ دوسری اچھا کی گندگی قلازت کو بھی صاف کر دیتا ہے لِنُّهِيَّا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَتُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا عَامُ وَنَّاسِ قَسِيرًا وَلَقْصَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا اَفَعَبَا اَخْسَرُ النَّاسِ إِلَّا قُفُورًا تاکہ ہم اسپانی سے مدر علاقے کو زندہ کر دیں وہ اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں دنسانوں کو سراب کریں ہم نے یہ بات مختلف طریقہ سن کے سامنے بیان کی تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم نہیں کرتے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درانے والے پیغمبر بھیج دیتے یہ حضر آپ کافروں کے بات نہ مانئے وہ قرآن کی ہزائیت کے مطابق ان سے زبدست زیاد کیجئے یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر سمندہ کا پانی اپنی اصلی حیرت میں کھیتی کو بلا دیا جاتے تو کھیتی مردہ ہو جاتی اگر کوئی جاندار پی لیتا تو اس کے ہندو کار دیتا ہے یعنی سمندہ کا پانی آبی بخائیات کی صورت میں جب آسمان پہ جاتا ہے تو وہ کہے ایک انتہائی کڑوا ہوتا ہے تلخ ہوتا ہے اگر اللہ اللہ اس کو اسی طریقے سے زمان پہ بھیج دے تلخ ہوتا ہوئی تو کہے وہ کہے کھیتی میں اگر برسے تو کھیتیاں مرچا جائیں جاندار پینے تو جاندار مر جائیں لیکن اسی سمندہ کے پانی کے بخائیات جب باعث میں منتقل ہو کے برستے ہیں تو وہ کیا نبادات کیا ہیوان کیا انسان سب کے لیے حیات کے باعث بن جاتے ہیں کھیتیاں لہلہ ہانے لگتی ہیں جاندار مخلوق باعث ہونے سے پہلے ہواو کی آمد میں مسروح ہو کے جھومنے لگتی ہیں نبادات سے ہی جاندار مخلوق کو غذا حاصل ہوتا ہے اس کے پینے سے اللہ تعالی صاف سترہ پانی دیتے ہیں جمادات کے علاوہ اس کائنات پر کائنات ارزے بھی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی زندگی کے بقع پانی کے بغیر ممکن ہو اور اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں یہ نشانیاں کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے سبق حاصل کریں تو وہی انسان کے لئے کافی ہے مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نہ ان باتوں پر دھیان دیتی ہے نہ اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لاتی ہے بعض انسان تو ایسے غلط قائد میں مبتن ہیں جو یہ سمجھتے کہ بارش بنا ستارے والا کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ صلی اللہ کے زمانے میں بھی ایسے قائد میں آہم تھے جو ہر اچھی بات کو سیاروں کی گردی سے منصوب کرتے تھے ہدیابیہ کے مبتنے میں جب آپ صلی اللہ 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 صلی متضاد باتیں ہیں ان میں سے ایک ہی چیز قبول کی جا سکتی ہے جو ستاروں کے صلاحات کو تسلیم کرتے ہیں وہ مسلمان ہی اور جو مسلمان ہیں وہ انہیں صلاحات کو تسلیم ہی نہیں کرتا لہذا آپ کافروں کے بات نہ مانیے انہیں قرآن کی دائر کے مطابق ان سے زبددست جہاد کیجئے یعنی ہم چاہتے ہیں تو ہر بستی میں الگ لگن بھی بھیج جاتے ہیں ہر جگہ ہر قباطل کے مارکے برپا ہوتے ہیں لیکن ہمائیں مرشیت یہی تھی کہ اب ایک ہی آفتاب میں بہت بھیج دیا جائے جس کی رسائل سب لوگ کے لئے یقصہ ہو اتا قیامت ہو جیسے کہ ایک ہی آفتاب ساری دنیا میں نمبر کر رہا ہے اتا قیامت کرتا رہے گا اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی جتنا زمشان ہوگا مارکہ حق کا باطل کب اتنا ہی بڑا ہوگا اس لئے یہ تحقیت فرما دی کہ کافروں سے کسی قسم کی سمجھوتے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کافروں کا ڈٹھ کے مقابلہ کیجئے یہ خطاب اچھا بیداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس میں آپ کی پوری امت بھی شامل ہے جہاد کے لغمی معنی کسی مقصد کے حصول کے لئے پر پوش کونشش کرنا ہوتا ہے اور جہادے قبیل میں تاقید مزید بھی فرمایے اور وسط بھی ہے پھلاو بھی یعنی ایک تو اس امت کے حرفت اپنی اس کوشش میں ہے کہ کوئی کہ وہ اس دین کے لئے اپنے تمام تر ضرائع کو استعمال کریں وہ تو صحیح ہے کہ دشمن کا ہر اس محاسبہ مقابلہ کیا جائے جس پہ انسلام دشمن طاقتے کام کرے ہیں اس میں زبان و قلم کا جہاد بھی شامل مال کا بھی اور توپ کا بھی غرضی کا اس محاسبہ دشمن حملہ آگا اور اس محاسبہ اس کے پوری قوت سے مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کے رکھا ہے جس میں سے ایک کا پانی ریزی اور شیری ہے دوسرے کا کھاری اور کڑوا مالا چاکہ کے لگوی معنی دو ہے دو چیزوں کا آپس ملانے ہیں ان کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان دونوں میں کین فرادی حیثیت اور خواست برکر آ رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کہیں سمندر میں ایک سمندر میں بہنے والے دو مختلف پانی کہیں گرم پانی کے روحے چڑھنے ہیں تو کئی گھٹن دے بانے اوپر کھاری پانی ہے نیچے تھنڈے پانی اور میٹھے پانی کے دریاں بے رہا اور کبھی ایسے تو کہ اوپر کھارا پانی اور نیچے متصل میٹھے چسمی دواں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر تھیلاتانے کے نشانیاں ہیں اور نیچے تھے وہ جعلہ بینہمہ بردہ ہمہ جا محجورہ پھر ان کے دمیانی پردہ سخت کے روح دینی ورک دیوار کھڑ کرتی جو ان دونوں کو ملنے کی نہیں دیتی اور وہ ہوا اللہ ذی خلقہ من المائے با شرمہ جعلہ و جعلہو نصابہ و سہرہ و قانا رب کا قدیرہ و یعبدون من دونی اللہ و لا ینفعون و لا یزروہ و قانا الکافر و علی ربی صحیح پھر اس کے دمیانی پردہ اور سخترقابر روکتی اور جو ان دونوں کو ملنے کی نہیں دیتی جس نے پانی نصابہ سے انسان کو پیدا کیا میوی یا بی بی سے نصابہ سسرال کے سلسلہ چل رہایا اور آپ کا پردگرہ بڑی ہی کترت والا ہے یہ لوگ اللہ کچھ اور کے ایسی چیزوں کو پوچھتے جو انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ ہی پکنقصان اور کافر اپنے پردگار کے مقابلے باغی مدرگاہ بنا ہوا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بس ایک خوشخبر دینے والا اور ڈرانے والا ایک بنا کر بھیجا ہے یعنی اللہ تعالی کی قدر کی قسم ہے یہ کیا کم ہے کہ اس نے پانی کی ایک بونس انسان جیسے مخلوق پیدا کر دی اس کی پیدا ہونے والے بچے کو جو مختلف قسموں میں پیدا ہوتا ہے کہ بی لڑکا تو کبھی لڑکی کبھی دونوں یقصہ وگر جسمانی ساتھ خصوصیات بہت سے مور ایک دوسر سے مختلف ہے پھر ہم اس اختلاف کے باوجود دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں جو ہیں نسل انسانی کو آگے چلانا دونوں کے ملاب سے کیا ہیں ہزاروں مردوں اور عورتیں پیدا ہوتی پھر اس کے اختلاف کے بنا پر رشتہ داریاں بھی دو طرح کی بن جاتی ہیں ایک وہ جن کے ہاں عورتیں بہو بن کر آتی ہیں اور یہ نسبی رشتہ داری ہیں جیسے بیٹا پورتا بغیرہ اور دوسری ہاں جن کے ہاں بہو بن کر جاتی ہیں یہ سالے رشتہ داریاں ہوتی ہیں پھر ان دونوں کی قسم کے رشتہ داریاں کہ وہاں مطالقہ سے پورا معاشرہ جڑ جاتا ہے وہ ایسے ہی تمہندن موجود میں آتا ہے جب پیچہ پیدا ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کی جثمانی ساخت سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اللہ اس پورے نظام پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر اللہ کا لگانے لئے لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو پوچھتے جو انہیں گناہ کچھ فائدہ بن جاتی ہیں نقصان اور اس کا کافر اپنے پر مدیار کے مقاملے باقی کا مددگار بنا ہوا ہے یعنی کافر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں کئی بھی اعلانِ اللہ کے علموں تو اللہ کے کام شروع ہو تو ان کے مخالفوں پر کم بستا ہو جائے ہیں ان کے اخلاقے زبانی مالی جانی مالی حمددی ہمیشہ ان لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں جو قامت دینے رہے کے عاستے میں مزاہیم ہو انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتے کہ ان کی زندگی اس کی بقا کے سباب تو اللہ تعالی ہے تنگیز طریقے سے مہیا کر دیتا رہے لہٰذا انہیں اسی طرح اللہ تعالی کے فرما بردار بن کر رہنا چاہئے انٹھا وہ اس عمل سے وہ سالس میں شرک ہو جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو وہ ایسی چیزوں کی بات گزاری اور فرما بردار کرنے لگتے ہیں جو اس کی اختیار میں اس کا اپنا آپ نہیں ہوتا اپنے وہ جو اپنے نفرنخصان کے مالک نہیں وہ کسی کے نفرنخصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں ویلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کو بس خوشخبری دینے والا اترانے والا بنا کے بے جا آپ ان سے کہہ دیجئے یہ استبلیق میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت بس نہیں ہے جس کا جی چاہے اپنے پروجدگار کا دستہ اختیار کریں اور اس ذات پر توقع کیجئے جو ہمیشہ زندہ ہوں اسے کبھی موت نہیں آئے گی یعنی آپ سے سمجھے یہ کام نہیں کہ آپ لوگ کو راہی راست پر لانے کے لئے مجبور کریں نہیں یہ کام آپ کے ایمان لانے والا کو کچھ سزائیں دیں نہیں آپ کا یہ کام ہے کہ ایمان نہ لانے والا کو کچھ سزائیں دیں ایمان لانے والا کو بالنی امداد بہم پنچائیں بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ سب لوگ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر دیں منکرین نے حق کو ان کے بلے انجام سے ٹرائے ایمان لانے والا کو ان کے ایمانے والا کی خوش خبر دیجئے واضح کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایسا خطاب دراصل کافروں کو دعوت دینے کی حد تک درجہ کوشش تھی ورنہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے نبی کا کام اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ان کے ایمانے والا کی خوش خبر دے دیں بلکہ ان کی تعالیم کی تربیت ان کے تسکیہ سب کچھ آپ کی ذمہ داری ہے اور قرآن کریم نے اس موضوع کو چار مختل مقامات پر بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد سے پیغام پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ ان کی تعالیم کی تربیت اور تسکیہ نقص بھی کرنا ہے اسی طرح انبیاء کی دعوت اور کفار کے اندکار کے سلطے لینے میں انبیاء کی تفصیل جواب کی تو پہ یہ جملہ قرآن میں متعدد مقامات پر مسکور ہے کہ اس جواب کی دو پہلو ہے ایک لیے کہ اگر تمہیں میرا دعوت ان اللہ کا کام پسند نہ ہی ہوتا تو میں تم سے کوئی معافظہ یا تخواہ تھوڑی لے رہا ہوں جو تم میں سے بند کر دو گے اور میں اپنا کام چھوڑ دوں گا نہ ہی تم سے میرا اس کے مقسم کا مطالبہ کے لحاظت ہے تم یہ کام پسند ہو یا نہ پسند ہو میں اپنا کام کیے جاؤں گا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں بالکل بے لوز ہو بے غرض ہو کہ تمہاری خبرائی کی خاتل تو میں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں تم سے لیتا بھی کیا ہوں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں بلکہ تم میں رمضاق اڑاتے ہوں تم میں استحضہ کرتے ہو تقلیف اٹھاتے ہوں میں تقلیف اٹھاتا ہوں تمہاری طرف سے پھر بھی تمہیں اتنا خیال نہیں آتا کہ کم از کم اس بات پر کچھ غور و فکر ہی کر لیں اس آیت کا قلعہ حصہ اسی پہلو کے مطالبہ ہے جس کی ہوتائیت کر رہے یعنی اگر اللہ نے چاہا تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت کہ راہ پہ آگئے تو تمہیں سمجھ گئے میری محنت کا سلحہ یا باغذہ مصول ہو گیا ہے وَقَفَا بِهِ بِذُونُو بِهِ عَبَادِ خَبِيرًا اللَّذِ خَلَقِ سَمَوَاتِ وَلَادِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِلْتَتِ عَيَامِن سُمَّ السَّوَالَ الرَّحْمَانُ اللَّذِ الرَّحْمَانُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اور اسے ہم کے ساتھ اس کی تصویح کیجئے اپنے بندوں کے لئے اسے خبر رکھنے کا کافی ہے اللہ تعالی جس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ چھیتے نمہ پیدا کیا پھر عشق پر قرار پکڑا ہوا ہی رحمان ہے جس نے اس کا حال کسی باخبہ سے پوچھ لیجئے یعنی اس حسنی پر توقع ہو جو ہمیشہ سے زندہ قائم ہو دائم ہو قائم ہو دائم ہو زندہ ہی رہ گی تمہارے معبودہ کی طرح مخلوق نہیں نہ کس کی موقتات ہے کس اپنی ذات کو قائم ہو رکھنے کے لئے اپنی قید مندوں کے احسن پر ریپینٹ کرنا پڑے اور جو اپنی نفع نقصان کی مالک نہیں مجھے ایسی حسنی کی بازت کا حکم دیا گیا جیسے تمہارے جیسے ملکلوں کی کرتوتوں سے پوری طرح اللہ تعالی وہ واقف ہے اس طرح انشرت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرش پہ عرش پہ مستبی ہوئے میں ہیں اور اس کی نصف رحمان کی طرف جی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے الرحمن نفذ البی خبیرہ خبیر سے مراد ایسا عالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کائنان میں بکری وعیات میں غروف فکر کر کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کیا ہو ایسے خبیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں کام پر لفظ عالم سے بھی تعبیر فرمایا ہے یعنی اللہ کے بندوں میں سے عالم ہی صرف لوگ عالم ہی لوگ اللہ سے رکھتے ہیں دھامی سے نقلی علم وحی کو جانے والے حضرات بھی مراد دیے جا سکتے ہیں بعض انبیاء کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ملکل حمواتی والد کا مشاہدہ بھی کرایتا ہے اس لحاظ سے رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے عالم و خبیر ہوئے اس کے بعد دوسرے انبیاء ان کے بعد اس طرف میں معالی دین بھی شامل ہو جاتے جو اپنے علم ملاصف ہونے کے بنا پر کسی الہامی کتاب میں علم پختہ رکھتے ہیں تو وہ بھی عالم کہلاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتے کہ نیمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ نیمان کیا ہوتا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کرنے جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے بابر کا تھا وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنایا آسمان میں چراغ سورج اور چم اختاوہ چاند پیدا کیا اور وہ ہی ہے جس نے رات کو دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا قریشی مقرسی صاحب نے جب ان رحمان کا ذکر کیا جاتے تو وہ مزاق کرتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے یہاں زل قویل کے مراد ہے یعنی کہ قریشی مقرس بات کو ماننے پر تیاری نہیں تھے کہ رحمان بھی کوئی صرفتہ ہے رحمان کا لفظ ان کے ہم مرہ ورد جی نہیں تھا رواز جی نہیں تھا اس کو پکارنے کا تو کہیں ان کو لیے احران کی کی بات تھی اور اس حیرت کے اختتام پر جو سستے تراوت کی بات ہے وہ مشروع ہوئے شریعت میں اس کا بتا دیا گیا ہے اس سے ترچاند اور سورج کی روشنی میں بھی فرق پائے جاتے ہیں دن کے بعد سورج روشنی کا سب سے بڑا کوئی دیتے ممبا ہوتا ہے رات کے بک چاند پھر دونوں کی روشنی میں بڑا فرق کیسے ہیں سورج کی روشنی میں تبیش و حرات ہے جبکہ وہ سرخی مائل ہوتا ہے اس کی شوائے انسان کے آنکھیں سامنے پر پر جاتی ہیں جبکہ چاند کی روشنی میں ایک سندگ ہوتی ہے سرور ہوتا ہے انسان کے جی چاہتے ہیں کہ اس کے طرف دیکھتا رہے حتیٰ کہ چاند کی چاندی کے تصور ہی ہے شخص کے کچھ کے باعث ہے پھر ان دونوں سے عالموں میں سے صرف روشنی ہی حاصل نہیں ہوتے بلکہ بہت سے دوسرے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں فصلوں کو پکھنے گا انسان بھی سورج پہ ہوتا ہے دھوپ کے کئی قسم کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جیسے کے لئے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں ہر جاندار کی زندگی اور صحت کے لئے بھی دھوپ ایک مہینہ مقرددار تک نہائے ضرور ہی ہوتی ہے وہی ہے جس نے رات و دن کو بار بار ایک دوسرے کے بات آنے والا بنایا اب جو چاہے اسے سبق حاصل کرو جو چاہے شکر گزار بنے خلفہ غلص آتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے لئے ہے یعنی سورج چاند ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں چوبیس کھینٹوں کے دمیان کی کردش مکمل ہوتی ہے اور پھر سے وہ اسے سلسلہ جنرات کا شروع ہو جاتا ہے مسلسل اور ایمان کہکی کی بندے وہ ہیں جو زمین کے سارے سے چلتے ہیں اگر جاہل سے مخاطب ہوں بھی تو بس سلام کہہ کر کناہ کش ہو جاتے ہیں جو اپنے پرمتگاہ کے حضور سجدہ و قیامی راتے گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمارے پر جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب تلنے والا نہیں ہے یہاں پہ انت اللہ اپنے بندوں کے خاص صفات بیان کر رہے ہیں جس سے سابقہ آیات میں رحمان کا لفظ ہوا تو رحمان کی نشاندہی کا ذکر پر بتا چلا تو یہاں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی نسبت بھی اپنی طرف کرنے کے بجائے رحمان کے طرف منصوب کر کے واضح کرتے کہ رحمان بھی اللہ تعالی کے ذاتی نام ہے ویسے تو جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں سب ہی رحمان کے بندے ہیں لیکن یہاں سے مراد اللہ تعالی کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اگلی آیات میں ایسے ہی اللہ کے بندوں کے کچھ صفات مسکون ہیں ان آیات میں دراصل رحمان کے بندوں شیطان کے بندوں کا طرز زندگی ان کے امال افعال کا تقابل پیش کیا گیا جائزہ لیا گیا پہلے شیطان کے بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی صفات بیان کرنے کے بہت سی انسان باتوں کے انسان کے فہم پر بھی چھوڑ دیا ہے اللہ کے بندوں کی پہلے صفت یہ جو بیان کی گیا چال میں انکسار ہی ہوتی ہے تقابل نہیں ہوتا انسان کی چال ایسی ہوتے جو اس کے ذہن میں پوری اکاس ہوتی ہے ایک شریف نقص سے لیمتابہ انسان کی چال اوہر قسم کی ہوتی ہے کسی ظالم و چاہبی کی کسی اور قسم کی ہوتی ہے گویا انسان کی چال ڈھال سے پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا کہ انسان کون سے تبکی سے تعلق رکھتا ہے نمی پاک سوری صاحب کی چال ایسی ہوتا تھا تھی قدم چھوٹے تیز چال میں وہ کار ہوتا تھا ہونان کا بطلب ایسی چال جس میں کمزوری کممیتی زلط کے پہلے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بیمار اور گوڑے کی چال یا کسی ایسے ریاکار کی چال جو اللہ کو میں اپنی انکساری کسی کار بٹھانا چاہتا ہے جیسے متقبرانہ چال ممنوع ہے ایسے ہی صدا کہ چال بھی ممنوع ہے جو کہ آپ کو بالکل ہی آجز کر دے وہ کمزور ظاہر کریں اور احمان کے بندے وہ ہیں اگر ان سے جاہل مخاطب ہوتا وہ بس سلام کہہ کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یعنی جاہل سے مراد بھی علم یا ندا نہیں بلکہ جو بحث کرنے کے قسم کے لوگ ہیں جن کے بحث میں مقصود کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ مخاطب کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے اس کا مزاق ہوڑا نہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو یہ شہوہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی فضول ابھی حودہ باتوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے نہیں ایسے لوگ کے بدتمیزی ابھی حود کو برداشت کرتے ہیں بلکہ اگر کسی ایسی سخصیب صاحب کا پڑھ بھی جائے تو سلام کے کے ان سے کنی کا تر آجاتے ہیں وہ گالی کے جواب گالی سے یعنی کے جواب عیر سے دینے کے سوالے سے کتنا رہا کچھ رہتے ہیں وہ ایسے لوگ کے نیچ دکھ اللہ ایسے لوگ کے ذکر پھٹکنے بھی نہیں دیتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پرویدگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں وہ دعا کہتے ہیں ہمیں پرویدگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے یعنی اللہ کے بندوں کی تیسری صفیت یہ بھی آنکی کہیں کہ راتوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے بلکہ انہیں رات کے بعدوں میں زیادہ مزاتے ہیں ہوتا ہے اس طرح مناجات کرتا ہے اس طرح دن کو نہیں کر سکتا اس لئے حدیث میں رات کی بات وہ میں خصوص درمادہ تحجیت کی بہت فضیلت ہے سینا پرویدگار کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تارا سات قسم کے آدمی کو اپنا سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سبب کوئی سائے نہ ہوگا اور ان سات آدمی ہم سے وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی منلہ کو یاد کیا وہ اس کے آنکھوں سے آنسو بے نکلے اور پھر وہ جو خرش کرتے ہیں تو نہ سلاف کرتے ہیں بلکہ ان کے خرش دونوں انتہاؤں کے دنمیان میں ہوتا ہے انتدال پہ ہوتا ہے یعنی اس سلاف کا مطلب ہے کہ مقاموں سے زیادہ خرش کرنے پہ ہوتا ہے اپنی سامان اپنے خود و نوش کا پروز مقام سے زیادہ بیترخ خرش کرتے ہیں اپنی حمد و مقدود سے زیادہ خرش کرنے اس سلاف کہلاتا ہے ایسی فضل خرشیوں سے اسلام سختی سے روکا ہے پھر سلاف کی قسم یہ بھی ہے جیسے تبذیر کہتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ نجائز کاموں میں نجائز ضرورتوں پہ خرش کرتے ہیں جیسے شراب نوشی کمار بازی آتش بازی راک رنگ والا کے محفلے ان پہ ایک پیسہ خرش کرنا بھی حرام ہے وجہ اس کے قسم پہ بے تہاشا پیسہ خرش کیا جائے اسلام کی ضرورت بخل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مقدور ہوتے ہوئے بھی ضرورت کے کاموں میں پیسے سے کم خرش کرنا پیسے کو جوٹ جوٹ کر رکھنا جیسے اپنی ذات اپنے بالبچوں کی گزر ان کے سلسلے میں بخل کرنا ہوا پوشاک ہو طرح سے زندگی تو پھر دعائی دینے کے لئے ہر جگہ بخل سے کام لینا اور جبکہ اللہ کے راہ میں جب خرش کرتے ہیں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیسے کے ساتھ اس کے اپنی جان بھی نکل گئی ہے اتنے زیادہ یہ بخیر لوگ ہیں اتنے بھی بیسے کہ شدائی ہیں کہ اللہ کے رحمے دیتے ہوئے بھی کہ ان کے جان جاتی ہے واللزین اللہ یدونہ معاللہ اللہ ناکھرم لدہتنونہ نفس اللہ تحرم اللہ اللہ بلک ولا یزنونم من یفعال ذالک علیہ الکاسام یزعف لہو لزاو یوم القیام و یخلوط فیہ محانا اللہ من تابو آمن عامل اسوالیہ عمل اسوالیہ فلائے کا یبدل اللہ سیعاتہم حسنا وقان اللہ غفور رحیما اللہ کے احرام کی کسی چیز جان کو ناکہ قتل کرتے ہیں انہیں زینہ کرتے ہیں اور جو ایک شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کرے گا اور قیامت کے دن اس کا عذاب دکھنا کر دیا جائے گا اور ظلیل ہو کہ اس میں ہمیشہ کر لیے پڑا رہے گا اور جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے انہیں کمل کرے تو ایسے لوگ کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہیں اس سائل میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا جس میں سے دو عرب کے معاشر بھوئیتا ہے مختلہ تھا ہر قبیلے کا اللہ تعالیٰ کے بھوٹتا ہوتا تھا پھر ایک بڑا بھوٹ قبیل کے مشترکہ ہوتا تھا بیت اللہ شریف کے مختلیوں نے اللہ کے اس گھر کو جس کے منعات دوحید پر رکھی گئی تھے کئی سو ساٹھ بھوٹا سب بھر دیا تھا پوری عرب میں لوٹ مارا قتل و غالت انگرہ میں مشکلہ بن گیا تھا پھر اگر کسی قبیلے کا کوئی دشمن قتل ہو جاتا سامسلہ سالہ سال تک ان دونوں کی جنگیں چھڑتی ایسی لئے رائیوں نے گھرانوں کی گھرانیں جزار دیا شراب نوشی اور زنہ نے ان کی گھتری میں پڑا ہو تھا زنہ وہ کوئی معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کے عدو اور شورہ اپنی زنہ کے واقعات اپنے محبوب بغر ذکر بڑی فخر سے بیان کرتے تھے حجی کی صفحہ عمر و بہاروں پہ بھی دو بٹ بکھے گئے تھے جس کا نام صافہ اصاف و نائلہ تھا یہ تو انہوں دراصل ایک زانیمہ تو غزانی عورت تھی جنہوں نے حرمی کعبہ میں زنہ کیا تھا اور ان کے مطلعے میں چھوڑتا ہے کہ انہوں نے اس جنم میں پتر بنا دیا گیا تھا بعد کے لوگ نے انہیں پتر کو صفحہ ملما بلکہ ان کی پوچھا شروع کر دی اس بات سے انداز ہوتا کہ زنہ ان کے ہاں گناہوں میں شمال بھی شامل ہوتا تھا یا نہیں پھر قتل نہ حق کی ایک صورت یہ بھی ہے وہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے زندہ کے دفن کر دیا جاتا تھا تو یہ عرب معاشرے میں پہلی ہوئی برائیاں تھے اور ان کی سب برائیاں ایسی کہ ان کے سزا ان کو مل کر رہے گی تو اسے ان کے زامے کبھی وقفہ نہیں آگا اور تیسے یک ان کے زامے دن بدن اضافہ ہی ہوگا پھر جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ان کے لئے ممکن نہ ہوگی یزا عفلہ لازاب یوم القیامت ویقفلت فی محانا اللہ من تاب وعامل عامل صالح فولہ یبدل اللہ سیاد وحسنا وقان اللہ غفور وغفور ورحیما اور قیامت کے دنے دخنا عذاب دیا جائے گا جو شخص توبہ کر لے اور مان لے اور نیک عمل کر دی تو حسن لوگ پرائی اللہ نشان نیکیوں میں بدل دے گا یعنی ایسے شدید جو ان کرنے والے کافر بھی جو خود شخص ایمان لائے گا اللہ تعالی اس کی صاحب گناہ وقان محسوس فرماتے کہ ایک شخص نے محسوس سے پوچھ سوال کیا ہم نے گناہ جالی کے زمانے میں جو غلط کام کیا ہم مواقضہ ہوگا جو شخص سلام لائے ایک نیک عمل کیا اسے جہالیت کی تمام گناہ ہوگا کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی کوئی مواقضہ نہیں لیا جائے گا اس حضور سیدہ برابی ناظر فرماتے کہ ایک شخص دوسرانے جہاد رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آیا اپنے چیرہ لہے کی ہتھیار سے چھپائی ہوئے تکہ لگے رسول کیا میں اپنے بی کافی سے لڑائی کر اسلام لیو آپ صلی اللہ نے فرمائے پہلے اسلام لو پھر لڑائی کرو تو وہ مسلمان ہوگئے پھر لڑنے لگا تک شہید ہوگیا آپ صلی اللہ نے فرمائے اس نے تھوڑا ملک کیا مگر سواب بہت زیادہ غم آ لیا اسے طرح سیدہ حکیم بن حضام کہتے کہ میں نے رسول ہو سکتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا تو فائدہ یہ کہ اس کساب کا نیک عمال کا عجل ملے گا جب کہ بہت حالت تک وہ فرم انہیں بھی اسلام لانے والے کے عمال میں فیلواقی اس کے برائیو جگہ نکیہ لکھ جائیں جائیں جو شخص عمال اس عمال کا خوگر ہوگا اس سے برائیو چھوٹ جائے گی اور صاحب کا برائیو بھی معاف کر دی جائیں گی اور برائیو خود بخود مٹ جائے گی اور یہ شخص عمال کرے تو یعنی جو پچھلی آیات میں لوگ کھر ہو جو کفر سے توبہ کر جیسے کون سر 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 ہو جاتے ہیں توبہ کرتے توبہ کمولیت شرائط ہی کہ وہ پھر اللہ سے استغفار کرے اور اسے گناہ سر نہ ہو جسے معافی مانگنے پڑے یا چھوٹی گواہی دینے پڑے اور جب کسی لغف کام پر گزر تو شریف آدم مقار کے شہادت دینا شہادت کچھ چھپانا بیان کرنا ایسا ہیرے پیرے کرنا اتنا کرنا کہ معمول ہی لگنے لگے جیسے شہادت تو زور میں آتی ہیں کوئی اللہ بہہود کام قسم کی کارن اللہ کے بندے وہاں سے حاضر ہو کر تماشا ہی نہ بنے بلکہ ان کے طبیعت شریک بھی ہو جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا چکا ہے وہاں نہ رکھ نہ نہ دیکھ نہ بلکہ شریفان طور پر ماں سے گزر جاتے وَاللَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِم وَلَمْ يُخِرُوا لَيْهَا سُمَوْا مِعَنَا وَاللَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَسْوَاجِنَ وَسْرِيَاتِ نَقُرَةَ عَيْنُ وَجَلْنَا لِمِنْتَقِيمَ آمَا وَاللَّئِكَ اور دعا کرتے ہیں جو اپنے رب کی آیات سے نشیت کی جاتے تو ان پر اندھے بیرے بند کے گرتے نہیں بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور جو دعا کیے کرتے ہیں کہ اپنے بیوی اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پر بھیزگاروں کو پیشوہ بنا دے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بحش کے والا خانوں کی صورت میں لیتے ہیں ہاں دعا حیات و سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے یعنی جو بلہ تعالی کے بندوں کو آیات الہی سنائی جاتی ہے نصیت کی جاتی ہے یا عدانی کرائی جاتی ہے تو اسے نصیت کو اپنے دل پر وہی دعا لیتے ہیں اور پھر اس کے سوچ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر آیات اکل کے مطابق ہو تو انہیں فوراں قبول کر لیتے ہیں اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو کیا ہے اپنی طرح سے غروف فکر کر کے اس کمی کو بیشی کو قبول کر کے کہ اپنی عمل میں ڈھال لیتے ہیں اور پھر ساتھی دعا بھی مانگتے جاتے ہیں وقتی دور میں مسلمانوں کی زندگی کچھ یا اور طرح سے گزر رہی تھی یہاں پہ آکے ایک تھوڑی سی ریلکسیشن تھی مدینہ کے لیکن اللہ تعالی نے کہا کیا کہ نہیں اب تجھ کہے تمہیں جنگ کرنی ہے تو اس موقع پہ انہیں دعا مانگی کہ اللہ تعالی شور مسلمان ہے تو بیوی کافی اب بیوی مسلمان ہے تو شور کافی ہے اللہ تعالی نے دعا سکھا دی کہ کیا ہے تم یہ دعا مانگو ربنا حبلانا منا دواجینا ضروریات نقورت آئی و جلنا نمتقینا اماما کہ اپنے زواج کے لئے اپنے زوج کے لئے دعا مانگو کہ کیا وہ نیک صدت و نیک بخت ہو اسی طرح مرد اور اسی طرح عورت دونوں طرح سے ایکولی کہ یہ نہیں کہا کہ مرد کرے اور عورت نہ کرے یا یہ نہیں کہا کہ عورت ہی سب کچھ کرے وہ مرد کچھ نہ کرے اور یہ دعا کرتے ہیں برودگار ہمیں اپنی بیوی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کے ٹھنڈے گتا فرما اور پھر حیثگاروں کو ہمیں پیشوا بنا دے اور کسی وجہ سے کہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشتی بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے وہاں دعا ہے تو اسلام کے ساتھ اس کا استقبال ہوگا یہاں سے پتہ چلتا ہے لیکن نیک بندوں کی ایک صفت ہوتی ہے صبر کرنا وہ نیک میں پرحیثگار ہیں اس کے باوجود وہ صبر کرنے والے بھی ہیں اور جو یہ سب سے بڑی نعمت ہر دیندار کے اندر موجود ہونے چاہیے اور دوسری یہ کہ مالے ہو یا مالے چاہ ہو بچا نہیں ہونے چاہیے دنیا وید طلب امارات کی نہیں ہونے چاہیے مسلمانوں میں آج کے خوالی دینہ فیہا حسن المستقر و مقامہ وہاں دعای حیات کے ساتھ ان کے استقبال ہوگا اور جنہیں وہاں ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھی جائے قرار اور ایام گاہ ہے یعنی اللہ کے بندوں کے مذکورت صرف جس حد تک پائی جاتے کہ ان کے بلندے درجات کا زبہ بنتی ہے پھر اللہ کیسے بندوں کے اس اقوال کے لئے فرشتے موجود ہوتے جو انہیں سلامتی دعا دیتے ہیں اور جنت کی بہترین دعایش کیا ہونے کے وجہ سے ان کو کیا بہت سری اثرائشیں میں اثر آتی ہیں اس لئے نبی پاس نے فرمایا جندر میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ برابط دنیا مافیا سے بہتر ہے اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیتے گے تمہیں اس بغا پکاتے تمہیں بردگا گے تمہیں کوئی پرواہ نہیں تم حق کو چھلا چکے جلد ہی اس کی سزا ایسے پاؤ گی جسے جان چھوڑانا محال ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اللہ کو پکاتے اس کی بات کرو گے اس کے زود تو بس تغفار کرو گے تو اسے اپنی حاجت طلب کرو گے تو اس میں تمہارا اپنے ہی بھلا ہوگا اگر تم ان باتوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کوئی زود نہیں تمہیں پکار کر تمہیں دعاوں کی یعنی عبادت کی عبادت ہی ضائع ہو جائے گی اس تفسیر کے دیتے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندہ ابود روایت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں تم نہ میرا کچھ نقصان کرتے نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جن سب کی سب کٹھے ہو جائیں تو جیسے تم میں سے سب سے برمیز کا شخص ہے اور اس سے میرے سلطنت میں کچھ بڑھائی بڑھوٹری نہیں ہوگی وزائیس نہیں ہوگی اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنہیں سب یہ جیسے ہو جائیں اور تم میں سے سب سے زیادہ بردگزار ہوتے ہو ہے تو اس جیسے ہو جائے تو بھی میرے سلطنت میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوگی اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ان کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو نہیں مانگا تو جو کچھ میرے پاس ہے ان میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندہ میں تم سوید ربائے کرنے کا ڈبو کو نکال دو اے میرے بندوں ملے سے اپنے آپ کوئی منامت کرنا چاہیے اس آیت کے مخاطب کوئی شمقہ ہے جنہوں نے اللہ کے نصول کا اجرتائیت کی آیات کو بھی اس تقزیب کے انجام ان کے گلے کا ہار بن گیا ان پر اللہ کی گریفت کے غاز سوئے بدس ہوا اور اس گریفت میں دن بر دن یہ اضافہ ہی ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا انہیں اپنی جاند کے لارے پڑ گئے اور عرب سے کفر و شیق کافر و مشرق کا نمان نامن شان تک مٹ گیا ان میں سے وہی زندہ رہی جنہوں نے اسلام کے آگوش میں پناہ لے لی اس آیت میں ایک گمراہ فرقہ نے یہ بھی دلیل لیا کہلاتا ہے انہیں نیکی اور بدی کے لئے جزا و صدا کے لئے جو قانون ملکر رکھے وہ لاعبدی ہیں ان میں سے کوئی کسی کے تخلص فون نہیں ہے اس سے سبعہ اس کی گمراہ یہ ہے نہیں کہ انہوں نے اسے آیت سے نتیجہ غلط نکال ہے بلکہ کبناہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس آیت یا اس جیسے دوسری آیت کو مدد نظر رکھا ہے اور ان آیت جن میں اللہ کی مغفر جکر کر دیا ہے اس کو پس انداز کر دیا ہے اللہ کے عدل کے تقاضی صرف یہ ہے کہ کسی ظالم جس کے جنم کی زیادہ سزا نہ دے اور کسی محسن کو اس کی نیکی کے برابج جزا دے اس سے کم نہ دے اور اللہ کا غفور اور رحیم ہے عدل کے منافع نہیں بلکہ اس سے بلند ترح وصفت والا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ محسن کو اس کی نیکی کے تناسب سے ہی بدہ دے گا یا کسی ظالم کو کسی مسئلہت کے منافع ہی معاف کر دے گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جزا پر محبنی ہیں اللہ تعالیٰ کی مذہب پر انحصار کرتا ہے کسی چاہے گا پخشے گا کسی چاہے گا معاف کر دے گا اور یہ جزا و سزا عبدی طور پر ہوگی جو بدننے والی نہیں ہوگی اس لئے ہمیں رحمان کے بندے بننے کے لئے کہیں رحمان کی طرف لوٹنا ہوگا اور ان سواد اپنانا ہوگا ان پر غور و فکر کرنا ہوگا آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے دعا کر لیتے ہیں اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو سلام اردرر قرآنکورس ڈوٹ کم پر بھیج سکتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ